اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جتنے والے جنہوں نے ایشین ماسٹر ایتلائٹکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جتا وہ بھی ہیمر تھرو گیم میں یہ وہ گیم تھی جس میں کوئی بھی بھارٹی پلئیر میڈل حاصل نہ کر سکا اس کے علاوہ کئی طرح کے دیگر کھیلوں میں بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر فتوحات کے جنڈے گھاٹ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جتنے والے پروفیسر اکرم خان نیازی صاحب موجود ہیں جنہوں نے ایشین ماسٹر ایتلائٹکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جتا وہ بھی ہیمر تھرو گیم میں یہ وہ گیم تھی جس میں کوئی بھی بھارٹی پلئیر میڈل حاصل نہ کر سکا پاکستان نے جب گولڈ میڈل جتا اس وقت بھارٹیوں کے کیا جذبات ہیں ہم ان سے جانے گے پروفیسر اکرم خان نیازی صاحب جو کہ نہ صرف ہیمر تھرو کے کلئر ہیں بلکہ اس کے علاوہ کئی طرح کے دیگر کھیلوں میں بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر فتوحات کے جنڈے گھاٹ چکے ہیں آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو ریکارڈ ہیں ان کی جو فتوحات ہیں اور ان کی جو سلسلہ ہے وہ کب سے جاری ہے اور کب تک جاری رہے گا دسمبر 2019 میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہیمر تھرو کے ایک کمپیٹیشن کمپیٹیشن کہاں پر ہوئے تھے اور اس کمپیٹیشن کا احوال بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کیسے پہنچے کیسے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور پھر مہا پر کون کون کونسی ٹیم ہے جو پارٹیسپیٹ کرنے ہی اس نے ایسا تھا کہ یہ ہوا تھا ایشین مارسل آتھلیٹکس ہوئی تھی دو آزار انیس میں ملیشیا کے شہر کوچھی تو اس نے میں حساتی طور پر گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ورڈ لیول پر ریسلن میں لے کے جا رہا تھا جو پہلے بھی انٹرنیشنل ریسل ہے اس کے لیے میں کمپیٹیشن دیکھ رہا تھا تو میں نے جب کمپیٹیشن دیکھے تو وہاں پہ پتا چلا کہ ورڈ میں ففٹی پلس کے مقابلے ویٹرن اور ماسٹر کے ہوتے ہیں تو میرا وہاں پہ دلچسپی بنی کہ میں خود کر سکتا ہوں میں نے ان کی پرفارمنٹ ویڈیوز دیکھی تو میرے دل نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں تو میں نے جارجیو میں ہونی تھی ریسلنگ ورڈ چیمپینشپ تو میں نے وہاں پہ حصہ لینا تھا لیکن میرے انٹری نہ بھیجی جا سکی جس کی وجہ سے میں رہ گیا تو میں نے جی سوچا کہ فٹنس تو ایک جیسی ہوتی ہے میں نے آج سے مطلب اس وقت سے تیس سال پہلے ہیمر تھو چھوڑ دیا تھا پاکستان جونئر چیمپین ہیمر تھو اور شارپ پرٹ گولڈ کر کے تو میں نے کہا فٹنس ایک جیسی ہے چلو ہیمر تھو کی عزمائی کر دے تب عزمائی تو میں نے ہیمر تھو چھوڑ کیا تو میرے دل نے کہا کہ میں میڈل لے سکتا لیکن جب میں انٹری میری بھیج دی فیڈریشن والوں نے جب میں گیا تو میں اکیلہ ہی پاکستان کی طرف سے تھا اور جب میں انٹریس نومبر کو جانے لگا تو مجھے ایک ستیر کے بخار تھا بہت بری حالت تھی گھر والوں نے کہا کہ کیسے جائیں گے میں نے کہا کہ میں ہر چیز میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کا عادی ہو تو میں نے کہا زندگی میں میں دو دن سے زیادہ بیمار نہیں ہوا تو ابھی مقابلے میں پانچ دن چھ دن ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا بہت بری حالت میں گیا میں میں تھرڈ میڈل کی کوشش کیلئے جا رہا تھا اللہ کوئی بہت اچھا کرم کرے گا تو وہاں پہ پہ پہنچا تو تحصیل رستم کے پتھان تھے انہوں نے میری بری خدمت کی اور جب ہم مقابلے کے لیے گئے تو اللہ تعالی نے کرم کیا کہ میں نے اللہ اکبر کنارے کے ساتھ عمرت کو کی اور پہلی تھوپے میں نے گولڈ میڈل لے لیا پاکستان کے لیے آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا جب آپ کو بلائیا گیا گولڈ میڈل دینے کے لیے کیا جذبات تھے آپ اس میں بڑی خوش ہی تھی کہ جس دن کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے اور وہ دن آ جائے اور بنجد جیت جائے اور سارے لوگ اپریشیئٹ کر رہے ہوں پھر وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی آ گئی تھی انہوں نے بڑا بھک اپ کیا انیس سو اکاسی سے آپ سپورٹس میں کافی انہیں آپ کئی طرح کی گیمز میں نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں دورین لیول پہ چیمپئن رہ چکے ہیں آپ اپنی سارے گیمز میں ایک ساتھ کیسے پارٹسپیٹ کر لیتے ہیں میں یہ تھا کہ پڑھا جیسے ہم لگے رہتے تھے پہلے پہلے میں نے لانگ ریس سے شروع کی پھر چھوڑ دی جب ہمیں یاد ہے کہ کوئی ہمارے پاس جوتے نہیں ہوتے تے ننگے پیر بھالتے سے اور پہلے لمبی دور چھوڑ کی پھر میں سبرنٹ پہ آ گیا پھر لانگ جمپ پھر ہیمر تھوک اور کالج کے میں نے چھے نئے ریکارڈ اس وقت کی اپنے کالی میں بیس اجیب بنا پھر اتھلیٹکس میں نے چھوڑ دی کیونکہ اس میں اپریسیشن نہیں ہوتی پھر میں مارشل آرٹس کی طرف چلا گیا تو اس میں میں پاکستان چیمپئن بنا کراٹے میں بھی کک باکسی میں بھی تھائی لینڈ میں پاکستان کی نمین دی گی لیکن اس میں بھی ایک دکت تھی کہ کوئی دیکھنے ہی نہیں آتا اس کو اور بندے کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی پھر میں ریسلنگ میں ہاتھ ساتھی طور پر آئے کہ میں کوچنگ سینٹر میں میرے ٹکنیں خرابتے جا رہا تھا تو وہاں پہ کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی یہ بات ہے انیس سو چورانوے کے ترانوے کے قریب ہم پہلوانوں کو پلیئر ہی نہیں مانتے تھے کہ یہ انفٹ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ بات سن کے حران ہوا کہ میں سمجھ رہا تھا کوئی الیکشن ہے اس کا ریسلنگ کا پتہ چلا کہ باہلپور سے ٹھیکے دار کشتی کے بیانہ کر رہے ہیں وہاں مجھے باتا چلا ہے کہ کشتی کو تو ٹکٹ لے کے دیکھا جاتا ہے جبکہ ہماری ویٹ لفٹنگ باکسنگ اتلیٹکس کو کوئی مفتی میں دیکھنے نہیں آتا تو جب میں ورک کرتا گیا تو زندگی بھی وہ تو عجیب تھی کہ وہاں پہ ڈیڑھ لاک روپے دو لاک روپے تیر لاک روپے ایک پلیئر کو ملتے ہیں اسی دن سے میں نے جب ہومورک کیا جب نئی چیز سامنے آئی ابھی میرے ٹکنے پہ پٹیاں لگی ہوئی تھی میں نے گرپوں کو اپروف کرنے شروع کر دیا جو ویٹ ٹریننگ میں کم کر چکا تھا اس کو میں نے بڑھانا شروع کر دیا اور میں نے اٹھائی سال کی عمر میں کشتی شروع کی پھر میں اس میں الحمدللہ میں دویزن جب جیتا تو میں نے اُو دن کرسی پہ بیٹھ کے رماز پڑی میرا گھٹنا خراب تھا میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی میں نے ڈویزن گرستام کا عمر میں ٹائٹل جیتا پجاب چیمپئن ہو گیا پاکستان گنومین گی ایرڈیا میں کی پھر جوڈو اور کشتی ایک جیسی ہوتی ہے پھر ہفتے کی ٹریننگ سے میں پجاب چیمپئن ہو گیا جوڈو میں اور نیشنل سلور بھی لے لیا اتھلیٹکس کا یہ ایمٹ ہے اتھلیٹکس ایک مدر آف آل گیمز ہے تو اس میں اتھلیٹکس میں رننگ ہوتی ہیں تھروز ہوتی ہیں جمپس ہوتی ہیں تو یہ تھروز جو چار ہیں ان میں سے ایک تھرو ہے جس کو زجیری گولہ بھی کہتے ہیں یہ ایک مخصوص سائٹ پہ پھینکا جاتا ہے اور تقریباً ساتھ فورڈ کا سرکل ہوتا ہے اس کے اندر سے پھینکا جاتا ہے تو یہ گھوما کے پھینکا جاتا ہے جو دور پھینکتے ہیں وہ وینر قرار پاتے ہیں انڈیا کا دستہ جتا ہے وہ ساڑھے چھے سو کھلاریوں پہ مشتمل تھا میرے ایونٹ پہ چار کھلاری تھے وہ چاروں کسی پوزیشن میں نہیں آئے میں فاسٹ ہوا سیکنڈ منگولیہ ہوا تھرڈ سریلنکہ ہوا انڈیا کے چاروں پلئیر جو تھے وہ کوئی بیڈل بھی نہیں لے سکے اور جب میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جس جس ٹیم میں مسلمان تھے انہوں نے بے ساختہ ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بڑا ایک سماں بند گیا اور انڈیا جتنے پارٹسپینٹ سے وہ مایوس تھے تو انڈیا پلئیر میرے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے تو اس میں پہلا تو یہ اچھا ہوا کہ وہ سکھ جب آئے انہوں نے ہینڈ شیک کیا تو فی میل کو میں نے کہا جی ہم اپنی روایت کو کریں گے میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مطلب ایک سلام کیا فی میل کو اور انہوں نے کہا ہمارا بھی دھرم جہی کہتا ہے سکھوں نے کہا اور انہوں نے تصویریں بنائیں اور ان کی ایک نیلو پلئیر تھی وہ جو مجھ سے تصویریں بنوا رہے تھے تو ان کی نیلو پلئیر نے اس کا نام تھا وہ سپرینٹر تھی تو اس نے کہا جی میں تو علیدہ تصویر بناؤں گی پاکستان کی ساتھ تو اس کے کسی میل اس نے کہا جی اتنے ہی شوق ہے تو ساتھ ہی چلی جاؤ آپ پاکستان تو میں نے مذاکن انہیں کہا میں نے کہا کہ شویب ملک اور ثانی مرزا والا واقعہ تو نہیں دھرانا تو وہ کہنے لے کہ دھراؤ دھراؤ میں اسی کے لئے اتحار ہوں تو میں نے کہا نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو وہ تصویریں بنا کے چلے گئے پھر اس میں اچھا سر آپ بتائیں کہ اب مستقبل میں آپ کن مقابلوں میں پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ہیمار ٹھو ریسنگ میں اور کون کون سی گیمز میں آپ حصہ لینے جا رہے ہیں اور کب ہونی ہیں وہ گیمز دو ہزار بیس میں ہونی تھی یہ تین ہوئی مٹس کہ ایشین مارسل ارثریٹک دوبارہ جو ہونی تھی اس سال کی دو ہزار بیس کی وہ انڈونیشیا میں ہونی تھی میں نے پہلے سے زیادہ امپروف کر دیا الحمدللہ اور میرا ریکارڈ کرنے کا ارادہ تھا جو پاکستان کا پہلی زفہ ریکارڈ اور گولڈ بھی پہلی زفہ ہے اور ورڈ چیمپینشپ ہونی تھی اس میں جو اب اگلی اس سال دو ہزار اکیس میں ہو گیا وہ کین ایڈم ہی ہونی تھی اس میں میں جاؤں گا انشاءاللہ ریسلنگ چیمپینشپ ہوگی اس میں یونان میں گریس میں اس میں میں ریسلنگ چیمپینشپ کرنے جاؤں گا اور انشاءاللہ جوڈو بھی کھلو گا کیونکہ جوڈو اور ریسلنگ کی طرح سیم سیم ہی ہے اللہ نے توفیق دی تو میں چاروں ایمنٹ میں میڈل لے کے آنگا نائنٹ کلاس سے لے کر ماسٹر تک آپ نے کتابیں لکھی ہیں سکولز ایکولوجیز یونیورسٹی کی یہ خیال کیسے ہے مطلب اس کے لیے آپ نے کیسے ٹائم نکال لیا اس میں یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محنت رائے گا نہیں کرتا تو میں جب گیمز ہوتی تھی پھر بھی میں پڑھتا تھا اور جب پڑھائی ہوتی تھی میں پھر بھی گیمز کرتا تھا یعنی میں دو تین گھنٹے لازمی پڑھتا تھا اور گیم بھی ضرور کرتا تھا تو اس کی وجہ سے نا میرے جسم بہت خوبصورت بن گیا تھا اس دور میں میں اپنے بھائی کی شاپ کے لیے اردو بزار سے کتابیں خریدنے کے لیے گیا ان کی شاپ کے لیے تو وہاں پہ اللہ جنت بکشے بہت نیک اور اچھے انسان تھے صغیر صاحب الائیڈ بوکس سینٹر کے مالک دیتے ہیں ابھی ان کے بیٹے اور دماد اور نواز سے چلا رہے ہیں اس سسٹم کو تو انہوں نے گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ سپورٹس منڈ لگتے ہیں میں میری فزیک کو دیکھ کے کہا میں نے کہا جی میں نیشنل چیمپئین ہوں انہیں کہا جی ہمارے سپورٹس منڈ پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں میں نے کہا جی میں نے پنجاب ملسٹری کو بھی ٹاپ کیے اور پنجاب پبللس سروس کمیشن کو بھی ٹاپ کیے صرف بائیس سال کے عمر میں انہوں نے کہا اچھی بات ہے پھر تو ہمارے لیے بوکس لکھیں تو میں نے کہا جی میرے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے گیم کرنی پڑتی ہے تو مجھے تھا اس میں کہ مجھے پھر پیسوں کی کچھ عرصہ بات ضرورت پڑی بائیگ چینج کرنی سے اس دور میں میں نے یہ ہے انہی سو چھانوے ستان کی بات ہے تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا جی اگر میں کتاب لکھوں تو میں پندرہ ہزار کی پریکٹیکل کاپی کے حقوق بیچنے کے لیے گیا کہ پندرہ ہزار میں میں اس کے حقوق بیچ دوں گا میرے اپنے بائیگ کا وہ ہو جائے گا سلسلہ آڈجسٹ ہو جائے گا تو جب بات جیت ہوئی تو انہوں نے بڑا انہوں نے کہہ جی آپ یہ اسٹام پیپر ہے اس پہ سائن کریں میکسیمم رویلٹی پاکستان میں بیس پرسنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی اور یہ بیس ہزار ایڈوانس لے لیں اور ایندہ چلتے رہے اور انہوں نے مجھے اس سے کہیں سو گناہ سے بھی زیادہ دے دی الحمدللہ تو میری کتابیں پجاب پاکستان ہر جگہ پہ پڑھی جاتی ہیں ابھی تو کافی عرصے سے میں نے ان کو اپگریڈ نہیں کیا اب اپگریڈ کی ہے تو اللہ نے کرم کیا ان کے پیسوں سے میں نے حج بھی کیا اور اللہ نے مرکت ڈالی اور انہوں نے مجھے بڑی ہیلپ دی پھر انہوں نے میرے ناول کالج کا لیا اور بھمرے تو وہ میں نے لکھا جو انہوں نے پڑھا ان کو پساند آیا اس کی بھی کئی کپی ہیں چھپ چکے ہیں کئی ایڈیشنز ہر گیم کا ٹیلنٹ ہر ملک میں ہر وقت ہوتا ہے صرف قوم کو ٹرینڈ دینے کی عادیت ہے جو قوم حاقی کھیل سکتی ہے وہ فنوال بھی کھیل سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کچھ ملتا نہیں ہے کھلاڑی کو کھلاڑی کو کیوں بنے اب یہ میرے پاس ایک فرمولہ ہے میں نے ایک سال پہلے بھی جب یہ گورمنٹ آئی تھی میں نے کہا تھا اس پر عمل کرنے سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو پاکستان کے میڈل پانچ سو فیصد یعنی پانچ گناہ بڑھ سکتے ہیں آخری میڈل جو اولمپک میں آئے تھا وہ انیس سو اٹھاسی میں آئے تھا برتیس سال پہلے حسین شاہ کا تھا باکسنگ میں اور وہ بھی برونسا پاکستان دنیا میں عبادی کے لحاظ سے پانچ سو بڑا ملک ہے لیکن ایک سو پندرہ ملک جو دنیا میں میڈل لیتے ہیں ان میں پاکستان کا نمبر نہیں ہے اور ان میں سے کئی ایسے ملک ہیں جن کی عبادی صرف چار لاکھ ہے میرے پاس ایک ایسے فرمول ہے جس پر عمل کرنے سے پاکستان کے بے تہاشہ میڈل آئیں گے دیفینیٹلی اور کھلاڑیوں کو سو ارب روپے یعنی دس ہزار کروڑ ان کی دریکٹ جیب میں جائے گا اور پاکستان کے بجڑ کا ایک روپے بھی نہیں لے